اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی ترکاری والی کچوری جو بنے گی بہت مزے کی لیئرز میں بنے گی انشاءاللہ تعالی تو اس میں جو چیزیں جانے والی ہوں میں آپ کیوں بتا دیتی ہوں یہ ہم نے جو ہے 500 گرام یہ میں نے لیا ہے میدہ اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان کے تو باول میں ڈال لیا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون یہ نمک کا ڈال لیں گے ہم اس میں mix کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم نمک کو ہم نے اچھی طرح سے اس میں mix کر لیا अب 2 ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گی گھی oil بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن گھی سے زیادہ خستہ بنتی ہے تو ہم اس میں گھی کا ہی use کریں گے 2 ٹی بل سپون جو ہے میں اس میں گھی ڈال دوں گی اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے mix اگر ہم نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لینا پہلے گھی کو ہم نے اچھی طرح سے مسل مسل کے ہم نے جو ہے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیے گی دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے ہم مٹھی بنائیں گے تو یہ اس کی مٹھی بن جائے گی تو اس طرح سے یہ ٹوٹتی نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گھی اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم جو ہے پانی کی مدد سے اس کو گون لیں گے نارمل ٹیپ وارٹر میں نے لیے تو اس کو جو ہے ہم اسے گون لیتے ہیں بہت زیادہ نہ ڈو سخت ہونی چاہیے اور نہ ہی ہم بہت زیادہ سوفٹ گون دیں گے پوڑیوں کی طرح تو ہم نارمل سی اس کی ڈو بنائیں گے اب ہم اس کے اچھی طرح سے مکی لگا لیں گے جی ڈو کو ہم نے اچھی طرح سے گون دیا تقریباً دو سے تین منٹ جو ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو گون دیا اور اب ہم اس کو ہلکا سا اس کے اوپر آئل لگائیں گے اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کا ریسٹ دیں گے آئل ہم نے اس کے اوپر لگا دیا اب میں اس کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں اس کو ہم کور کر کے سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور اتنی دیر میں ہم ترکاری ریڈی کریں گے جی اب ہم اس کی ترکاری ریڈی کر لیتے ہیں جو ہم نے اس کے اندر فیلنگ کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک پیالی تقریباً یہ لیے میں نے بند کو بھی کہ اس کو میں نے باریک جو ہے اس طرح چوپر میں کر لیے اور ایک عدد میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو بھی میں نے باریک چوپ کر لیے اور ایک عدد جو ہے شملہ میرسی لی تھی میں نے تو اس کو بھی اس طرح سے میں نے باریک چوپ کر لیے تین عدد علو لیے یہ میں نے اس کو بوائل کر لیے چھلکا ریموو کر لیے اس کو ہم گریٹ کر لیں گے اور باقی سبزیوں کو ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تو میں بتاتی ہوں کہ ہم کیسے کیسے اس کو اور ہم اس میں مسائلے کون سے یوز کرنے والے ہیں اب ہم اس کی فیلنگ بنانا شروع کرتے ہیں پین کو ہم نے چولے پر رکھ دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 2 تیبل سپون کی قریب آئل آئل ڈال دیا ہم نے اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 تی سپون میں ڈالوں گی اس میں لسن ادرک کا پیسٹ اس سے بہت مزے کی خوشبو آتی ہے تو یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے 1 تی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلکا سا اس کو ہم ابھی فرائی کرتے ہیں اب ہم اس کے ساتھ آئیڈ کر دیں گے یہ جو ہم نے پیاس دیا یہ کلر یہ آئیڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے ساتھ بس ایک منٹ کے لئے تقریباً ہم اس کو بس میڈیم فل ہلکی سی بس ہم نے اس کا جو ہے کلر سکسا ہو جائے گا تو بس ہم نے اس میں جو ہے باکی چیزیں آئیڈ کر دینی ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو رمضان سپیشل کیونکہ ہر ایک کی پسندیدہ یہ ریسپی ہے پیاس کا کلر لائٹ سا چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے 1 تی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی پسا ہوا دھنیا 1 تی سپون نمک 1 تی سپون دردری میر 1 تی سپون چاٹ مسالہ چکن پاوڈر ہم نے 1 تی سپون ڈال دیا 1 تی سپون چاٹ مسالہ 1 تی بل سپون کے قریب 1 تی سپون ہی میں اس میں ڈال دوں گی چلی سوس بہت مزے کا فلیور آتا ہے 1 تی سپون یہ میں نے سبس مرچ لیا اس کو میں نے دردرہ سا پوک لیا یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے یہ ویجیٹیبل لیئے یہ ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے اس کو یہ سبزیوں کو جو ہم نے ہلکا سا بھون لیا بس ہلکا سا بھوننا ہے ہم نے کرسپی سا رکھنا ہے اس کو بلکل ہم نے جو ہے وہ نہیں کرنا کہے بلکل وہ گھولی سی بن جائے وہ نہیں ہونی چاہیے گھوٹی سی نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح سے کرسپی کرسپی سی مزے کی لگتی ہے اب ہم جو ہے اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے جو تی نیداز آلو لیا اس کو میں نے اس طرح سے گریڈر کی بندر سے میش کر لیا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے جی سبزیوں اور آلو کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکی ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے اور پھر ہم کچوڑیاں ریڈی کریں گے جی تو سیلنگ بھی ہم نے ریڈی کر لی اور دو کو بھی تقریبا آدھا گھنٹا ہو گیا رکھے ہوئے ماشاءاللہ سے تو دیکھیں اب یہ اس طرح سے ہو چکی ہے اس طرح سے یہ پھر وہ ہو جاتی ہے سٹکی سی ہو جاتی ہے تھوڑی سی اس طرح ہم دیکھیں گے کھینٹ رہیں تو اسی طرح سے یہ ہونی چاہیے اب ہم جو ہے اس کو بیل لیتے ہیں اب ہم ایکوال سائز میں اس کے پیڑے کر لیں گے پہلے اس طرح سے میں نے لمبائی میں اس کو جو ہے اس طرح بیل لیے ہلکا سا کر لیے تاکہ ہم ایکوال سائز میں اس کی کٹنگ کر سکیں اب ہم ایکوال سائز میں orrow udm اس کو ساتھ پیڑے سارے ریڈی کر لیتے ہیں اس طرح سے 7 اس کے ہم نے پیڑے بنا لیا اب ہم جو ہے اس کو اس طرح سے ایک پلیٹ میں یہاں سے رکھ دیں گے اور اس کو کبر کردیں گے اور ایک ایک کر کے اس کو نکالتے جائیں گے اور اب جو ہے یہ بیل لیتے ہیں اور باکیوں کو کبر کر دیتے ہیں اب کا آخر سامیدہ اس پر دسٹ کر لیں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ چکے نہیں اور اب ہم جو ہے اس کی اوال شیپ میں بنائیں گے ہم اس کو گلائی میں نہیں بنانا ہم نے اوال شیپ میں اب ہم اس کو جو ہے بیگ لیتے ہیں اس طرح سے برش کی مطلب سے ہم اس کے اوپر ملٹیڈ گھی لگا دیں گے کوشش کیجئے گا کہ آپ گھی ہی یوز کریں کیونکہ اس سے جو ہے گھی سے بہت مزیک اور کرسپی سی بنتی ہیں اب هم جو ہے اس کے اوپر میٹدہ ڈسٹ کریں گے سئی کے بعد ہم اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا جو ہے اس طرح سے میٹدہ سپرنگل کر دیں گے اور اب ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے بلکل پتلا بیل نہ ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس سائٹ سے بھی ہم لگ سا دیں گے اس کو از دوسرہ سے ہلکا سا میٹیڈ دست کریں گے دوبارہ سے اس کی فول کر لیں گے پریس کریں گے ہلکا سا دوبارہ سے گھیل لگائیں گے اس کے اوپر میتر ڈسٹ کریں گے اور اب ہم جو ہے اس کو ٹائٹلی فول کریں گے اس طرح سے ہم نے جو ہے ایک سائٹ سے پکڑنا ہے اس کو اس طرح سے ہم نے اس کو ٹائٹلی رول کر لیا ٹھیک ہے اور ابھی ہم سارے اس طرح سے بنا لیتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ باقی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں جی سارے جو ہے ہم نے اس طرح سے جو ہے پیڑوں کو بے لیا ان کو میں نے کبر کر دیا اس طرح سے جو ہے سارے یہ میں نے بنا کے رکھ لیا اب ہم نے جو ہے ان کو دو دو حصوں میں برابر میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے ان کو ٹھیک ہے اب یہ ایک جس طرح یہ میں لوں گئی اور شارپ والی آپ نے نائف لینی ہے اس کے لیے جو ہے زیادہ تیز ہو تو پھر اب ہم جو ہے اس کو سینٹر سے جو ہے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس طرح سے جو ہے ہم سارے کٹ کر لیں گے دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی پیاری پروپر سی لیئر بنی ہے اس کی اسی طرح سے ہم پہلے سارے جو ہے کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ سارے ہم نے ریڈی کر لی ہیں اب ہم ان کو ایک ایک اٹھائیں گے اور ان کو بیلتے جائیں گے اب میں جیسے پہلے ان کو کور کر دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہم ان کو جو ہے بیلتے جائیں ان کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور بیلنا شروع کرتے ہیں اب ہم ان کو ون بائی ون اٹھائیں گے اور یہ جو لیئر والا حصہ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے نیچے کی طرف کر لینا ہے اور یہ جو تھوڑا سا اوو پر seasons تھوڑا سا آرہے ہے ان اور ہلکا سا اس کو ہم جو ہیں میں اور بیل لیں گے بس ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو بیلے بہت زیادہ دبا دباہ کے نہیں بیلنا چھوٹی سی چھوٹی ہم جو ہے سے ہوتی ہیں وہ بنا لیں بیا اسی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے میں نے اس کو بیللیا ہے۔ ماشیलہ لائی ادھر سے بھی اس کی겁ر لیا نظر آرہی ہے اور ادھر سے بھی رهنہ سکھ پر جو ہیں گیا اس طرح سے نظر آ رہی ہے ہم نے ہلکا سا ہی بس اس کو بھیلے اب یہ جو ہے لیئر والا حصہ ہم نے جو ہے اس کا نیچے کو اس طرح کر دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے پیالی میں اس کو سیٹ کیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے فیلنگ جو ہم نے ریڈی کی ہے دیکھیں ما شاہ اللہ سے ہماری کچوری ریڈی ہے ابھی ہم اس کو فرائے کریں گے تو ما شاہ اللہ سے پھر آپ کو جو ہے اس کی پروپر لیئر بھی نظر آئیں گے ابھی بھی آپ کو یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سے کتنی مزے کی لگ رہی ہے اسی طرح سے ہم ساری کچوریاں ریڈی کر لیتے ہیں ابھی ہم اس کو پلیٹ میں رکھیں گے اور ساتھ اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ درائے نہ ہو تو باقی کی بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیتے ہیں کچوریاں ما شاہ اللہ سے ہم نے ساری ریڈی کر لی ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے تو آپ مہینہ جو ہے ایزی لی جو ہے فریز کر سکتے ہیں تو اب ہم اگر آپ فریز کریں گے تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے اس کو نکال کے ڈی فروسٹ کر لینا ہے پھر آپ نے بس اس کو فرائے کر لینا ہے اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں کچوریاں کب ہم ڈالیں گے آئیل میں اور میڈیم تو لو فلیم پہ ہم بنائیں گے بہت زیادہ تیز فلیم نہیں کریں گے تو ہلکی فلیم پہ ہم اس کو بنائیں گے پھر اس کی پروپر جو لیئر ہے وہ بنائیں گے اور کرسپی بنائیں گی یہ تو ہم جو ہے اس نے اس طرح سے بہتنی ایزی لی آسکیں گے اٹ کر دیتے ہیں بس جو ہے ہم اس طریقے سے ہم اس کو پکاتے ہوئے جو ہے ہم اس کو جو ہے ابھی پکنے دیں گے جب یہ ایک سائیڈ سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو بس ہلکی سی فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے بہت زیادہ تیز فلیم نہیں کرنی اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں جی تو کچھ اور ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری سی لیئر آپ کو نظر آرہی ہوگی ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم جو ہے ان کو نکال لیتے ہیں اور باقی کی بھی ہم اسی طرح سے فرائے کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لیئر بنی ہیں اس کی اسی طرح سے ماشاءاللہ سے ساری بہت اچھی سی ریڈی ہو گئی ہیں ہماری کچھ اوریاں دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی بھی کتنی پیاری لیئر بنی ہیں کیونکہ یہ لیئر کے ساتھ بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے یہ اس طرح سے ہم نے ساری کچھ اوریاں ریڈی کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھی سی ہماری لیئر بنی ہیں اور بہت کرسپی سی بنی ہیں ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ کتنی اچھی بنی ہیں تو ماشاءاللہ سے لیئر بھی پروپر آئی ہیں تو آپ نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اور کتنی کرسپی بنی ہے یہ تو آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کمرس باکس میں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی پسندہ ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیکچ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں جزاک اللہ اللہ حافظ